پپو مسلسل فیل ہو رہا ہے اپنے کلاس میں باوجود اس کو اس کے کہ پپو کو ہیڈ ماسٹر سے لے کے کوچنگ سینٹر تک کے ٹیچرز کی سپورٹ حاصل ہے اس کے ہیڈ ماسٹر اسکول کے ٹیچر نقل کی بھی فیسلیٹی دیوی ہے پپو کو کہ تم دوسروں کو دیکھ کے نقل کرو مگر پپو فیل ہو گیا سبھی آپ نے جو سنا اسے پپو کی لوک پریتا کا اندازہ لگا لیا ہوگا لیکن انیتھا مت سمجھے یہاں پپو سے ہی سارا پاکستان کے پدھان منتری عمران خان سے ہے یہاں پپو سبھی دیشوں میں سبھی رنگ روپوں میں اور سبھی عوستہ میں پائے جاتے ہیں ان کا کاری لمبی لمبی چھوڑنا ہے اور اپنے لیے کسی طرح میڈیا میں جگہ بنائے رکھنا ہے آئیے سنتے ہیں آگے کی پپو چرچہ ماں کیجئے گا بھری چرچہ اس تبدیلی سرکار کی تو ماں سوائے دکھوں کے تکالیف کے مشکلات کے ان دو سالوں میں ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی جس کی ہم کوشش بھی کریں تو اس کی پذیرائی کر سکیں دو سال کے اندر مہنگائی نے جس طرح عام آدمی کو تباہی کے دہانے پہچا دیا ہے شاید تاریخ میں اس کی کوئی دوسری شاید مثال نہیں ملتی انیس سو بابن میں جی ڈی پی کی گروت نیگٹیو ہوئی تھی اور آج دوسرا موقع ہے ہماری جو جی ڈی پی کی جو گروت ہے وہ نیگٹیو میزے کہاں گئی سب سے بڑا فیلئر پچھلے دو سال میں جو فورن پولیسی کا ہے وہ کشنیر ہے اور اس کے اوپر جن ممالک نے ہماری حمایت کی ملیشیا میں انہوں نے جانے سے انکار کرتی جماس نہ ان کے ساتھ رہے نہ سعودی ارابیہ کے ساتھ رہے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے دمانے میں سی پیک ٹوٹر پہ نہیں چلتا تھا زمین کے اوپر چلتا تھا آج سی پیک زمین پہ نہیں چل رہا صرف ٹوٹر پہ چلتا تھا پانچ سال میں نواز شریف نے جتنا بوجھ ہم پہ ڈالا آپ نے دو سال میں ڈال دیا آپ ان سے ادھار پیسے لیتے ہیں وہ آپ کی مدد کرتے ہیں وہ آپ کو ادھار تیل بھی دیتے ہیں آپ کی مدد کرتے ہیں چھپیس لاکھ لوگ ان کے ملک میں کام کرتے ہیں وہ ذریع مبادلہ پاکستان میں آتا ہے پندرہ لاکھ لوگ یو اے ہی میں کام کرتے ہیں وہ پیسہ پاکستان میں آتا ہے وہ ہمیشہ سے مداخلت کرتے رہے ہیں آپ کے ملک کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو نہیں کرنے دیں گے وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ نے وہ ڈراما جس کے وہ بنا کرتے ہیں وہ نہیں لگانا آپ نے ٹویٹ بھی کیا اور خطاب بھی کیا اور پی ٹی بھی پہ چلایا وہ یہ کہتے ہیں کہ ترکی کی آیا صوفیہ کی جو 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 اس کو کھولا جارتا اوپننگ تھی اس کو آپ نے ایک میراثان ٹرانس میشن کے طور پر اس کو دکھایا اس پہ عربوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ نہیں پسند کرتے ترکوں کو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری اس حکومت کے ساتھ بات ہوتی ہے وہ تیب اردگان کو کیسے پتا چلتی ہے اس قسم کی ان کی شکایات ہیں جس بنا پہ وہ اب آپ کو پسند نہیں کرتے ہیں عمران بھائی آہ گدشتہ دو سال سے پپو مسلسل فیل ہو رہا ہے اپنے کلاس میں باوجود اس کو اس کے کے پپو کو ہیڈ ماسٹر سے لے کے کوچنگ سینٹر تک کے ٹیچرز کی سپورٹ حاصل ہے اس کے ہیڈ ماسٹر اسکول کے ٹیچر نقل کی بھی فیسلیٹی دی یہ پپو کو کہ تم دوسروں کو دیکھ کے نقل کرو مگر پپو فیل ہو گیا اب یہ محترمہ کمل صاحبہ جو بھی کہیں پوری قوم یہ کہہ رہی پپو فیل ہو گیا اب پپو فیل ہونے کی صرف یہ نہیں پپو تو کشویر میں بھی فیل ہوا پپو ڈالر میں بھی فیل ہوا پپو پٹرول میں بھی فیل ہوا پپو ہاں ایک کام کیا پپو نے ایسا نقل کیا ہے کہ چینی آٹے کی قیمت آسمانوں پہ بے روزگاری کی قیمت بڑھ گئی بے روزگاری بڑھ گئی مکان بنانا تو کیا مکان گرانا شروع کر دیا ہے کشمیر میں نعرہ لگاتے رہے ہیں کہ نرندر موڈی کو جتوا دو اور نرندر موڈی نے جیت کے یہی کام کیا پانچ اگس کو تو پپو سے پوچھا جائے کہ جناب یہ پانچ اگس کو جو آپ نے نرندر موڈی کو جتوایا تھا اس کا کیا ملا میں بدل دیا آج کیا ہے آج پاور تو ہے مگر ان کے پاس پلاننگ نہیں ہے آج لوگوں کے پاس روزگار دینے کو نہیں ہے آج کیا آج پھر سن لوگوں کے چہروں سے رونک شین گئی آج پھر اندھیرہ چھا گیا ہے ان کو کس نے رکا میں نے کہا نا کوچ بھی ان کے ساتھ ہے ہیڈ ماسٹر بھی ان کے ساتھ ہیں پپو کو کوششن بھی بتا دیا گیا کہ آپ نے کیا کرنا مگر کرنی پارے دو سال سے مسلسل جن صاحب چلے میں میں ایک رکے سر رکے سر جن صاحب عام آدمی کی حالت کو بہتر کرنے میں ناکامی کیا ان کی ان ساری کامیابیوں پر پانی نہیں پھیر دیتی جب وہ جاتا ہے بزار میں کوئی چیز خریدنے کے لیے تو اس کا سو کا نوٹ چھوٹا پڑ جائے تو ان کی کامیابیوں کا اس سے کیا لینا دینا یہ یہ ایک فیکٹر شاید یہ حکومت نظر انداز کر جاتی ہے یا مینج نہیں کر پاتی بریک کے بعد جن صاحب ہے آپ دیکھیں یہ بلکل بات آپ کی ضرورت ہے اگر ایکانومی کا ہم کہیں کہ اچھی بھی ہو جائے بہت بہتر بھی ہو جائے تو اس کے اگر سمرات عوام تک نہیں پہنچتے تو عوام کو اس اکانومی سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ اچھی ہے یا بری ہے اور اسی طرح آج اگر مہنگائی بڑی ہے تو وہ نیچلی عوام کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور عوام اسی وجہ سے پریشان ہیں کہ مہنگائی پہلے کے نصر بہت ہو جو مہنگائی کی کچھ مجوہات ہو تو سکتی ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ جی ڈالر کا فرق پڑائی ہے لیکن چیزیں یہ ہیں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو زخیرہ اندوزی ہوتی ہے جو منافق ہو رہی ہوتی ہے کیا یہ بکتوں کا کام ہم ہم گورننس آپ کو اثر نہیں آتی کہ آپ زخیرہ اندوزوں کو چھاپے ماریں پکڑیں سزائیں دیں یا اگر آپ جا کے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مارکٹ میں شورٹس کو آوائیڈ کرتے ہیں اور مارکٹ میں چیزیں کردہ جو ہے وہ نائنٹی فائیب بلین ڈالر کردہ تھا جو کہ آپ کے ایکانومی کا تقریباً کو سیونٹی نائن پرسنٹ بنتا ہے آپ سیونٹی نائن پرسنٹ کوئی دنیا کا ایکانومیس پکڑنے وہ ایکانومی دے ہی نہیں سکتی یہ پیادہ واپس وہ چل ہی نہیں سکتی جس پہ اوپر کردہ اتنا زیادہ ہو کہ اگر انڈیا اسرائیل اور دوسرے ملکے پاکستان پہ خدا نہ خواستہ حملہ بھی کر دیتے تو اس سے بری سیچویشن نہ ہوتی جو انہوں نے آئی پی پیس کے ساتھ معایدے کیے ہوئے تھے ایکانومی ایڈورسٹی کا ایفیکٹ سب سے پہلے نچلے طبقے پہ آتا ہے اور غریب بندے کو زیادہ ہٹ کرتا ہے لیکن جب بہتری آنی شروع ہوتی تو سب سے اینڈ میں اس تک ٹرانسلیٹ ہوتا ہے میرا سوال یہ نہیں تھا یہی مہنگے بجلی کے منصوبے پیپس پارٹی نے اور نواز شریف صاحب نے لگائے اور انہی منصوبوں سے لے کر بجلی وہ بیچ رہے تھے انہی معایدوں کے تحت وہ بجلی بنا آکے پبلک کو دے رہے تھے ایسا نہیں ہوا کہ عمران خان صاحب نے آکے زیادہ مہنگے منصوبے لگا دیے ہیں وہ جو مہنگے منصوبے زرداری صاحب نے لگائے یا مشرف صاحب کے دور میں لگے یا اس سے پہلے کے عدوار میں لگے جو ابھی تک چل رہے ہیں اور ان میں سے کچھ میرا نواز شریف صاحب کے آخری دور میں اگر لگے اگر کوئی ہے تو آپ نشاندہی کر دیں تو انہوں نے یہی بجلی خرید کے قوم کو دی تھی اس سے کم پیسوں میں اور اس سے کم سرکولر ڈیتھ کے ساتھ اور تب چوری بھی ہوتی تھی لوگتانترک بیوستہ میں کچھ کھامیاں ہو سکتی ہیں پر ایک بات جو سب سے محتمون وحیہ ہے کی پتے ایک پانچ سال بعد جو چناؤں جیت کر ستہ پر کابیج ہوتے ہیں انہیں بھی جنتہ کو جواب دینا پڑتا ہے راجنیتہ اگر جنتہ کو پپو بنا کر ستہ پر کابیج ہونا چاہتا ہے یا کسی طرح کابیج ہو گیا ہے اسے بھی اگلے چناؤں میں جنتہ پپو بنا دیتی ہے آج میڈیا کی پہنچ چاروں طرف ہے اور اسے بھی زیادہ سوسل میڈیا کی پہنچ ہے سرکار کی ہر چھوٹی بڑی کارگوزاریوں پر لوگوں کی پہنی نظر ہے اب جنتہ کو بے کوپ نہیں بنایا سکتا پاکستان کو اب چین پپو بنا رہا ہے پاکستان کو جس دن یہ سمجھ میں آ جائے گا اور جمہو کاسمیر کا راگ علاپنا چھوڑ کر بھارت سے دوستی کر لے گا اسی دن سے اس کے اچھے دنوں کی شروعات ہو جائے گی آپ اگر ہندوستان کی آواز پریوار سے جوڑنا چاہتے ہیں تو کرپیا چینل کو سبسکرائب کریں تتھا سمپرک بنائے رکھنے کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں آپ اپنے پریوار کا اپنے سواست کا دھیان رکھیں دھنیواد جہند موسیقی